شاید صاحب کیا قرآن پاک پڑھ کر میت کو عصال سواب کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے آپ کا کہ قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کر کے میت کو بخشا جاتا ہے ہمارے ملک میں یہ رواج ہے اندوستان میں پاکستان میں کہ وہ ختم اس کو ختم کا نام دیتے ہیں یا شبینے کا نام دیتے ہیں کبرستانوں میں پڑھا جاتا ہے گھروں میں پڑھا جاتا ہے خاص کر کے مہرم العرام میں اس کی کسرت ہوتی ہے اور کبرستان میں پانچ پانچ دس دس جوڑیاں جا رہی ہوتی ہیں کبروں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں پڑھا جاتا ہے تو اب تو اس کوئی ایک اور صورت بھی اختیار کر گئی ہے یعنی کہ ترکھی کر گیا نا زمانہ تو پڑھا پڑھا ہے بھی قرآن مل جاتا ہے یعنی کسی مدرسے میں کسی مسجد میں جائیں اور وہاں کہیں کہ کوئی پڑھے ہوئے قرآن ہمیشہ ہی ہیں تو وہ بچوں کو خموش کرائیں گے اور دو دو چار چر پارے سب سے لے کے دو تین چار قرآن آپ کو دے دیں گے اور دو چار ہزار روپے آپ کو لے لیں گے یہ ایک موبیل طریقہ نیا چلا ہو گیا ہے اور رواج ہے حالانکہ جب اس نے پڑھا تھا تو تلاوت کی نیت سے پڑھا تھا کسی اور نیت کے پڑھ سے پڑھا تھا انہم علامالو بنیات یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن یہ اس کا آنا اور اپنے باپ کے لیے لے جانا پھر اس کا لے جانا پھر آگے بکشوانا یہ ایک الگ یعنی کہ ہمارے ہاں طریقہ رائج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے صحیح سند کے ساتھ کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی کو بکشا ہو یا صحابہ اکرام نے گھروں میں بلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو اپنے گھر میں قرآن پڑھایا ہو احتمام انتظام انسلام کیا ہو یا طابعین نے یا محدثین اکرام نے جو انتہائی خیر کا زمانہ تھا اور فستہ بکل خیرات کے وہ مصداق تھے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے ہر کام میں سب قدلے جانے والے تھے نیکیوں کے حریص تھے تو وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے زمانے میں نیکی نہیں تھی وہ اسلام میں چیز داخل کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے زمانے میں نہیں تھی تو اس سے آیت مبارکہ سے پہلے اگر وہ مسئلہ دین میں شریعت میں ہوتا تو اس پر عمل ہوتا تو ایسی کوئی صورت ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبرستان نہ سمجھو اپنے گھروں میں تلاع قرآن پاک پڑھو ان کو قبرستان نہ سمجھو اب یہ دونوں حدیث جو ہیں اس سے واضحات سرات ہوتی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو انہیں قبرستان نہ بنا دو اس کا معنی یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اور لہذا گھروں میں نماز پڑھی جائے ان کو قبرستان نہیں سمجھا جائے گا اس طرح نبی علیہ السلام نے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرو اور انہیں قبرستان نہ سمجھو معنی کیا کہ قبرستان میں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا تو یہ قرآن پاک کا جو رواج ہے قبرستانوں کا پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ایک ضعیف رویت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ فوت ہو تو اس کے قبر میں جا کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکو جو ابتدائی ہے سرحانے اور آخری رکو جو ہے وہ اس کے پیروں کی طرف جا کے کھڑا ہو کے پڑھا جائے اور اس پر عمل بھی ہمارے ملک میں موجود ہے رائے یہ بات بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے تو لہٰذا قرآن پاک کا پڑھنا میت کو بخشنے کے لیے یا دوسرے کو بخشنے کے لیے ایسا نہیں ہے اس طرح نماز دوسری کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی اس طرح قرآن پاک بھی دوسری کی طرف سے نہیں پڑھا جا سکتا یہ ہمارے اصل میں علماء سو نے شروع کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے لوگوں سے مال بٹور سکیں گے کچھ بیداد کا تعلق اکثر کا پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کھانے پینے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ تنخواہیں چونکہ اس حوالے سے کم شم ہے تو لوگوں نے ایسے علماء نے حفاظ نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ چلو ہم تمہارے والدین کو بخشیں گے پہت ہونے والدین کو بخشیں گے تو لہٰذا آپ ہمیں کوئی خدمت کریں تو یہ ایک طریقہ رائے اس طرح ہوا وگر نہ اسلام میں دین میں شریعت میں قرآن و سنت میں صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے سند کا ہونا ضروری ہے یہ بات ان میں رکھیں ضعیف روایہ آیات تو ہوتی ہیں ہر مسئلے میں ہوتی ہیں لیکن وہ قابل حجت نہیں ہوتی دین جو ہے صحیح احادیث کا نام ہے اور دین جو ہے سند سے ثابت ہوتا ہے شاہ صاحب کوئی ایسا اسال سواب کا بھی طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت ہو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے جنازہ اسال سواب کی بہترین صورت ہے اس کے بعد قبر پر اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے یہ حدیث ہے مطلقا میت کے لیے کہیں بھی دعا ہو سکتی ہے لیکن ایک دعا کا جو اکٹھ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں مروج ہے جس کو ہم فاتح خانی یا ستھر یا پھوڑی وغیرہ کہتے ہیں ایسا بیٹھنا ثابت نہیں ہے بلکہ اہل میت کا تین دن بھی گھر میں بیٹھنا کہ وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے اور لوگ ان کو آتے جاتے جو ہے تذیتی کلمات کہ گئے ہیں تذیت وغیرہ جہاں ملے اس کی تذیت ہو جائے گی لیکن یہ اکٹھ جو ہے نا میت کے گھر میں یہ بھی نوئے کی ایک صورت ہے چاہے وہ پہلے دن ہو چاہے وہ دوسرے دن ہو چاہے وہ تیسرے دن ہو میں جو سمجھا ہوں واللہ عالم کسی عالم کی علم میں کوئی ایسی حدیث ہو بلکہ نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام یعنی کسی وقت بھی کسی فوت ہونے والے کے گھر میں جایا جا سکتا ہے ان کو تذیت کی جا سکتی ہے چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے دکان پہ بھی ہو سکتی ہے کربار میں وہ ہوں مسروف تب بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا ایسی کوئی صورت جو ہے اس کے بعد میت کی طرف سے صدقہ و خیرات ہو سکتا ہے اس کے اگر روزے سے میں رہتے ہوں کوئی نظر کے روز اس نے مانے تھے رہ گئے ہیں تو وہ رسا اس کی طرف سے روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں حج اس کی طرف سے ہو سکتی ہے فوت ہونے والے کی طرف سے حج بغیرہ ہو سکتی ہے یہی ہے اسال سواب کے وہ طریقے جو نبی علیہ السلام سے ثابت